جاتی جنگڑنا ایک بڑا مدہ ہے جب تک آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ کس جاتی کی کتنی سنکھیا ہے تو سرکار کی تمام سکیمیں جو لاغو ہوتی ہیں آرکشن کی جو بیوستہ لاغو ہوتی ہے اس میں سبھی جاتیوں کے ساتھ نیائے کرنا سمبھو نہیں ہے اگر آپ کے پاس جاتی جنگڑنا کا آقڑا نہیں ہوگا پہلے تو سورن بیرادری کے لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ آرکشن والے ہیں ہم گہر آرکشن والے ہیں اب تو انہوں نے آپ کو بھی آرکشن دے دیا پھر نیائے کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو نیائے کے لیے جروری یہ ہے کہ جاتی جنگڑنا ہو پتا چلے کس کی کتنی سنکھیا ہے دیس کے کرونوں کرمچاریوں کی یہ مانگ ہے کہ پرانی پینسن کی بہالی کی جائے اور یہ مانگ کوئی ناجائج نہیں ہے ان کا بھوشت سرکشت نہیں ہے اس لیے ہر ورگ چاہے وہ کوئی بھی بھاگ ہو سرکاری کرمچاری ہو وہ سب اولڈ پینسن سکیم کی بہالی کی مانگ کر رہے ہیں مکھے منتری یوگی عادت ناج جی کا سب سے بڑا دعویٰ قانون بیوستہ کو ٹھیک کرنے کو لے کر ہے اب یہ ڈبل انجن کی سرکار ہونے کے باوجود اس طرح سے ڈیلی ہر دن اخبار کے پڑھنے اگر آپ رادوں سے بھرے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اتر پردیس میں قانون بیوستہ پوری طریقے سے جر جر ہو چکی ہے خراب ہو چکی ہے بدحال ہو چکی تو موڈی جی کی سرکار ہر مورچے پر فیل رہی ہے کہ یہ سرکار جو جن بیرو دی ہے اس دیس کے لوگوں کے خلاف کام کر رہی ہے اس کو دوہجار چوبیس کے چناؤں میں بٹانے کا کام کرے گی تو یہ کہیں نہ کہیں بیدائی سماروں کی سروات ہے لال بہدو ساستری جی کی جہنتی ہے اور باپو کا نام پوری دنیا میں نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اہنسہ کے نام سے جانا جاتا ہے پریم کے نام سے جانا جاتا ہے بھائی چارے کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج کے دن ہم لوگوں کو کیا خبریں سننے کو مل رہی ہے کہ دیوریہ کے اندر چھے لوگوں کی نرشن ستیہ ہو گئی ایک پریوار کے پانچ لوگوں کی اور دوسرے پکش کے ایک بکٹی کی اس کے پہلے کیا گھٹا سننے کو ملی بستی کے اندر پتنی کا گینگرے پتی کے سامنے کیا گیا پتی پتنی دونوں نے جہر کھا کے جان دے دیا اس کے پہلے کیا گھٹنا سننے کو ملی ہمارے گریہ جنپت سلطان پور میں ایک ڈاکٹر کی نشن ستیہ کر دی گئی ڈریل کر کے اس کو مارا گیا بریلی کے اندر بھائی بہن کے اوپر ایسی ڈیٹیک ہو گیا ابھی آ رہا تھا تو پتہ چلا ایک پوجاری کی ہتھیا ہو گئی یہ لاحباد پر پریاغ راج کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے اتر پردیس کے اندر مکھے منتری یوگی عادت ناد جی کا سب سے بڑا دعویٰ قانون بیوستہ کو ٹھیک کرنے کو لے کر ہے اور اس پرکار کی پرتی دن ہو رہی گھٹنائیں کہیں نہ کہیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ اتر پردیس میں قانون بیوستہ پوری طریقے سے جر جر ہو چکی ہے خراب ہو چکی ہے بدحال ہو چکی ہے اور مکھے منتری جی نے ابھی سمیچھا بیٹھک بھی کی تھی اب سمیچھا بیٹھک کے علامہ کاروائی کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں تو ویسے بھی ڈبل انجن کی سرکار ہے دیس میں موڈی جی کی سرکار اتر پردیس میں یوگی جی کی سرکار اب یہ ڈبل انجن کی سرکار ہونے کے باوجود اس طرح سے ڈیلی ہر دن اخبار کے پڑھنے اگر آپ رادوں سے بھرے ہوئے ہیں تو یہ پورے پردیس کی چنتہ کا ویسے ہے اور مکھے منتری جی کو جن جلوں میں آپ راد نہیں رک رہا ہے وہاں کے ادھکاریوں کے خلاف وہاں کے جمعیدار لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے ایسی کاروائی جو دکھے سامنے صرف نردیس دینے سے کام نہیں چلے گا اگر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی بھی سنبل میں ہم لوگوں نے پڑھا کی ایک مہیلہ دروگا کے ساتھ پولیس والوں نے ہی چھیڑ کھانی کر دی یہ ہو رہا ہے تو یہ گھٹنا بہت ہی دربھاگی پونڈ ہے اور دیوریہ میں مارے گئے لوگوں کے پریوار کو کیسے راحت دی جا سکتی ہے کیسے نیائے دیا جا سکتا ہے اس کے لئے مکہ منتری کو قدم اٹھانا چاہیے دوسرا ویسے کل لگ بھگ پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ دیش کی رازدھانی دلی میں اکٹھا ہوئے دربھاگی سے میڈیا میں اس کی اتنی چرچہ نہیں ہوئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اعتحاسک کارکرم تھا راملیلہ کے میدان میں اور دیش کے کرونوں کرمچاریوں کی یہ مانگ ہے کہ پرانی پینسن کی بحالی کی جائے اول پینسن سکیم لاغو کیا جائے اور یہ مانگ کوئی ناجائج نہیں ہے جو این پی اے سے نئی پینسن کی جو سکیم ہے اس میں آپ کرمچاریوں کا پیسہ سیر باجار کے جوے میں لگا رہے ہیں سیر بڑھا تو پینسن بڑھی سیر گھٹا تو پینسن گھٹی ان کا بھوشت سرکشت نہیں ہے اس لیے ہر ورگ چاہے وہ کوئی بھی بھاگ ہو سرکاری کرمچاریوں وہ سب اول پینسن سکیم کی بحالی کی مانگ کر رہے ہیں ڈلی کی بیران سباں میں کیجریوال جی نے اس کو پاس کیا پنجاب کے اندر کیبنیٹ نے منجوری دی اول پینسن سکیم کو اور اروند کیجریوال جی کی پرتیبت دیتا ہے اور انہوں نے مجبوطی سے اس پورے آندولن کا سمرتن کیا ہے اور کہا ہے کہ اول پینسن سکیم بحال کی جانی چاہیے اتر پردیس میں بھی اسے لے کے جو بھی ابھیان اور آندولن چلایا جائے گا دیس میں جو ابھیان آندولن چلایا جائے گا اس میں ہماری پارٹی کرمچاریوں کے ساتھ ہے ان کے مددے کے ساتھ ہے میں کل خود گیا تھا راملیلا کے میدان اور میں نے کرمچاریوں سے کہا کہ آپ نے مودی سرکار کی ناک میں نقیل ڈالنے کا کام کیا ہے اور ان سے جو اول پینسن سکیم لاغو کروانے کی ڈیمانڈ ہے وہ پورا کرانے کے لیے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کا ہر طرح سے سمرتن کریں گے تیسرا وصہ جو انڈیا گڑ بندن کو لے کے تیاریوں کا ہے پچھلے دنوں ہم لوگوں نے لخنو کے اندر ایک بڑا جلہ سمیلن کیا تھا اور اسی پرکار کا جلہ سمیلن اب پورے اتر پردیس میں ہم لوگ سرو کریں گے لوگ سبح چناؤ کے پہلے اور مودی سرکار کی جو سچائی ہے اس کو پردیس کی جنتہ کے سامنے رکھیں گے گاؤں گاؤں میں جا کر لوگوں کو بتائیں گے اور وہ سچائی کیا ہے دو کرون نوکریوں کا وعدہ نوجوانوں سے کیا اٹھارہ کرون نوکریوں نو سال میں ملنی تھی وعدہ جھوٹا نکلا مہنگائی کم کرنے کا وعدہ دیس کی جنتہ سے کیا وعدہ جھوٹا نکلا فصل کا دام دو گناہ کرنے کا وعدہ کسانوں سے کیا وعدہ جھوٹا نکلا پکا مکان دینے کا وعدہ جھگی میں رہنے والے لوگوں سے کیا پندرہ اگس دوہجار بائیس تک پکا مکان سب کو دے دیں گے وعدہ جھوٹا نکلا کالا دھن لانے اور پندرہ لاکھ ہر خاتے میں پہنچانے کا وعدہ اس دیس کی جنتہ سے کیا وعدہ جھوٹا نکلا تو موڈی جی کی سرکار ہر مورچے پر فیل رہی ہے موڈی کی سرکار انڈیا کے لیے نہیں اڈانی کے لیے کام کر رہی ہے یہ سچ دیس کی جنتہ کو پردیس کی جنتہ کو بتانے کا کام ہم لوگ کریں گے اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں آقاس میں چلے جائیے تو ہوای جہاج اڈانی کا جمین پہ آ جائیے تو ائرپورٹ اڈانی کا سمدر میں چلے جائیے تو سیپورٹ اڈانی کا پاتال میں چلے جائیے تو کوئلہ اڈانی کا گیس اڈانی کا بجلی اڈانی کی پانی اڈانی کا سڑک اڈانی کی ریل اڈانی کا سیل اڈانی کا کھیل اڈانی کا تیل اڈانی کا سب کچھ اڈانی کو دے دیا سیمنٹ اڈانی کا سٹیل اڈانی کا سب کچھ اڈانی کو دے دیا دھائی لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ دے دیا تو اس دیس کے نوجوانوں کو موڈی جی سے یہ پوچھنا پڑے گا اس دیس کے کسانوں کو موڈی جی سے یہ پوچھنا پڑے گا اس دیس کے عام آدمی کو موڈی جی سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ کو ووٹ تو ہم نے دیا آپ انڈیا کے پردھان منتری ہو یا اڈانی کے پردھان منتری ہو آپ ایک آدمی کے لئے کام کر رہے ہیں نو سال کے اندر تیرہ لاکھ کروڑ روپے کی اس دیس کے اندر جو پونجی پتیوں کا بقایا تھا تیرہ لاکھ کروڑ روپے ان کا ماف کیا گیا چھے لاکھ کروڑ روپے کا بینک فراڈ ہوا میہول چوکسی سے لے کے طرح تمام مر نریندر موڈی جی کے قریبی چاہے للیت موڈی ہوں چاہے نتین سندیسرا ہوں چاہے بیجے مالے ہوں وہ سب آج ویدیسوں میں بیٹھ کے بھارت کی بیوستہ کو چلا رہے ہیں جو جنتہ کے بیچ میں ہم لوگ لے کر جائیں گے اور آج گاندھی جی کی اور ساستری جی کی جہنتی پر ہم لوگ اس کا سنکلپ دھوڑا رہے ہیں اور یہ سنکلپ لے رہے ہیں کہ یہ سرکار جو جن بیرو دھی ہے اس دیس کے لوگوں کے خلاف کام کر رہی ہے اس کو دوہجار چوبیس کے چناؤں میں ہٹانے کا کام کرے گی مجھے اتنی بات کہنی تھی اگر آپ لوگوں کا کوئی پرسن ہو تو آپ کوشش کریں دیکھیں کاس سنسس ہونا ہی چاہیے اتر بھارت میں بیہار ہو اتر پردیس ہو راجستان ہو ہریانہ ہو اور باقی چھتروں میں بھی جاتی جنگڑنا ایک بڑا مدہ ہے جب تک آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ کس جاتی کی کتنی سنکھیا ہے تو سرکار کی تمام سکی میں جو لاغو ہوتی ہیں آرکشن کی جو بے وسطہ لاغو ہوتی ہے اس میں سبھی جاتیوں کے ساتھ نیائے کرنا سنبھو نہیں ہے اگر آپ کے پاس جاتی جنگڑنا کا آنکھڑا نہیں ہوگا دیکھیں آرکشن کی سرکار نے آرکشن لاغو کیا ہے دس پرتیسط اور ساماجک نیائے کے سدھانت کے حساب سے پچھنوں کے لیے ونچت سماج کے لیے آرکشن کی بے وسطہ ہے تو اب کہاں بچا پہلے تو سورن بیرادری کے لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ آرکشن والے ہیں ہم گہر آرکشن والے ہیں اب تو انہوں نے آپ کو بھی آرکشن دے دیا کہہ دیا کہ ہاں بھئی آرکشن آدھار پہ جو سورن پچھنے ہیں ان کو بھی ہم آرکشن دیں گے تو پھر نیائے کی بات اگر آپ کر رہے ہیں تو نیائے کے لیے جروری یہ ہے کہ جاتی جنگڑنا ہو پتا چلے کس کی کتنی سنکھیا ہے پچھنوں کی کتنی ہے انسوچی جاتی کی کتنی ہے انسوچی جن جاتی کی کتنی ہے اپرکاسٹ کی کتنی ہے سورنوں کی کتنی ہے یہ جن کر ہی لے لینے میں برہی کیا ہے اچھا اگر ایسا نہیں ہے سکیم چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں سرکار کی اور سے اس میں نیا کیسے ہو پائے گا الف سنکھیک سمودائے کے لیے جو سرکار نیتیاں چلا رہے ہیں اس پر نیا کیسے ہو پائے گا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خالی گئر بھاچپا سرکاریں چلا رہی ہیں بھاچپا سرکاریں بھی چلا رہی ہیں الف سنکھیکوں کے لیے پچھنوں کے لیے انسوچی جاتی کے لیے جن جاتی کے لیے تو اس سکیم میں نیا کیسے ہو پائے گا یہ ان کی باوخلاہت ہے اور مد پردیس میں حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ ایک طرف لوگ میں نے دیکھا ہے پرتیاسی جو ہوتا ہے وہ چناؤں میں ٹکٹ پانے کے لیے پوجہ پارٹ کرتا ہے مد پردیس کے جتنے بڑے نیتاں ہیں وہ پوجہ پاٹھ ہندینوں کر رہے ہیں کہ ہم کو ٹکٹ نہ دیا جائے ٹکٹ نہ دیا جائے اس کا مطلب بی جے پی چناؤں لڑنے سے پہلے ہی چناؤں ہار چکی ہے وہاں پہ نیتاں میدان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں کوئی چناؤں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے بڑے نیتاؤں کو جن کے ٹکٹ دیا جا رہا ہے وہ بچارے رو رہے ہیں خوشی نہیں آئے ان کے چہرے پہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہاں پھسا دیا ہے ہارنے کے لیے تو یہ کہیں نہ کہیں بیدائی سماروں کی شروعات ہے مد پردیس چھتیزگر راجستان کے چناؤں سے اس کی شروعات ہو جائے گی اور چہوڑیس میں موڈی جی کی بی جے پی کی سرکار کی بیدائی ہوگی دیکھیں تو پسچیمی اتر پردیس کی صرف بات کر رہے ہیں ہم لوگوں نے تو بار 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 اس بات کو کہا ہے کہ اتر پردیس کو پوروانچل راجی الگ عوض کا راجی الگ بندیل کھنڈ کا الگ پسچیمی اتر پردیس کا الگ روحیل کھنڈ کا الگ اس کو چھوٹے راجی بنایا جائیں اس کے سمرتن میں تو ہم تو پہلے سے تھے تانی بات